مفتی خلیر احمد صاحب کی تخریر کے جملےوں سے ایک بات کیا دا گئی سورہ و الدہا کی آیت نمبر پانچ میں اللہ فرماتا ہے کہ نبی ہم آپ کو اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کریں گے سبیٹنے کی ضرورت نہیں ہے آواز آ رہی ہے سنیے آپ مجھے دیکھنے نہیں آئے سنی آئے سنیے سورہ و الدہا میں اللہ فرما رہا ہے کہ نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے علماء اکرام نے کیا لکھا کہ سب چاہتے ہیں اللہ کی رضا نوری مخلوق فرشتے چاہتے ہیں اللہ کی رضا عرش والے اللہ کی رضا چاہتے ہیں فرش والے اللہ کی رضا چاہتے ہیں غوث اور خطوب اللہ کی رضا چاہتے ہیں عبدال اور اوتاد اللہ کی رضا چاہتے ہیں صدیق اور فاروق اللہ کی رضا چاہتے ہیں عثمان اور علی اللہ کی رضا چاہتے ہیں سب نبی اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ رضاِ مصطفیٰ چاہتا ہے یہ عصد الدین ہے اسی نہیں کہہ رہا اللہ قرآن میں فرمارا ہے سورہ دعا میں کہ نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اور پھر علماء اکرام نے سورہ نساء کی آیات ایک سو نمبر تین کا ذکر کیا جس میں اللہ ہم تمام کو حکم فرما رہا ہے کہ نماز اس کے وقت میں پڑھو کوئی فجر کی نماز زہر میں نہیں پڑھ سکتا کوئی زہر کی نماز اثر میں نہیں پڑھ سکتا کوئی اثر کی نماز مغرب میں نہیں پڑھ سکتا کوئی مغرب کی نماز عشان میں نہیں پڑھ سکتا کوئی عشان کی نماز فجر میں نہیں پڑھ سکتا مگر میدانِ عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آقا اللہ سے دعا فرمارے کہ اللہ تیرا فیصلہ حق ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے مگر میرے اللہ میری یہ خائش ہے کہ میدانِ عرفات میں میں زہر اور اثر کو ملا کر پڑھوں تو اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب تمہاری رضا ہماری رضا ہے ہم آپ کو کم فرماتے ہیں کہ میدانِ عرفات میں زہر اور اثر کو ملا کر پڑھا جائے میدانِ منا مزدل فاہ میں مغرب اور عشان کو پڑھا جائے علماء اکرام نے لکھا کہ صبح خیامت تک اللہ ان تمام حادیوں سے کہہ رہا ہے جو ایامِ حیت حج میں جائیں گے کہ جب تم میدانِ عرفات میں آوگے تو تم یہاں پر زہر اور اثر ملا کر پڑھنا تم جب مزدل فاہ جاؤگے تو مغرب اور عشان ملا کر پڑھنا اور اگر تم ایسا نہیں پڑھو گے تو تمہاری نماز قابلِ خبول نہیں ہے اللہ فرما رہے کہ اس لیے کہ ہم نے اپنے محبوب کی رضا کے لیے اس کو خبول کیا اور نکتہ یہ ہے میرے بھائی کہ کوئی تھکن کی بنیاد پر زہر اور اثر کو نہیں ملا سکتا اللہ کا فرما رہا ہے قرآن میں سورہ و الدعا میں کہ نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے حدیث شریف میں آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کا میدان ہوگا میں اللہ کی بارکاہ میں سجدہ ریز ہوں گا اور اللہ ندائے گی کہ میرے محبوب اپنی نگاہوں کو اٹھائیے اپنے سر مبارک کو اٹھائیے تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گے نہیں اللہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرے تمام امتیوں کی مغفرت نہیں ہو جائے گی اور امام باخر آل رسول فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیات سورہ و الدہا کی سب سے امید پیدا کرنے والی آیات ہیں امام باخر فرماتے ہیں بلکہ قرآن شریف میں آیا کہ مخام محمود ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارکاہ میں سجدہ ریز ہوں گے ندائے گی کہ میرے محبوب اپنی نگاہوں کو اٹھائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ فرمائیں گے یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے